اسلام علیکم میورز میرے نام محمد عارف اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس چینل میں کار ٹپس اینڈ سلوشنز میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم مختلف قسم کے گاڑیوں کے مسائل اور ان کے حل کے اوپر جو نا ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں تو آج ہم آپ کو ایک مسئلے کے متعلق جو نا بتانا چاہ رہے ہیں کہ آٹومیٹک گیر کو آپ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی سپیڈ آپ کس طرح بڑھا سکتے ہیں اکثر لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آٹومیٹک گاڑی ہم چلا رہے ہیں لیکن سپیڈ نہیں بند آتی سپیڈ مطلب ایک سو بیس ایک سو چالیس ایک سو پچاس پہ نہیں جاتی تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آٹومیٹک گیر کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فنکشن کس کس قسم کے ہیں آج ہمارے پاس یہ گاڑی پلارٹز آئی ہوئی ہے تو پلارٹز کے آٹومیٹک گیر کا جو ہے نام آپ کو مکمل انفارمیشن دیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت آٹومیٹک گیر میں ہمارے پاس یہاں پہ تین چار قسم کی نشان ہوتے ہیں جسے سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر اسے ہم چاہیں تو ہم میانول طریقے سے یوز کر کے اپنی گاڑی کی سپیڈ کو بڑھا سکتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے جو نشان ہوتا ہے آر این ڈی ڈو اور ایل ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو بس ڈی کے اوپر رگ کے ہی ہم چلا رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ ڈی ڈو جو ہے یہ کس لیے یوز ہوتا ہے ایل کس لیے یوز ہوتا ہے چونکہ پلاٹس گاڑی ہے تو پلاٹس کے اندر ایک اور چیز آئیو ہی ہوتی ہے کہ آپ یہاں پہ ایک بٹن دیئے ہو ہوتا ہے یہ اس اینڈل کے اوپر آپ ظاہر گیر لگانے کے لیے بریک دباتے ہیں اس بٹن کو کلک کرتے ہیں یہ اس کو نیوٹل کر دیتا ہے اور پھر آپ اس کو ریورس پہ لگاتے ہیں یا ڈی پہ لگاتے ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن اس کے نیچے ہی ایک اور بٹن ہوتا ہے جسے اوڈی آن آف کا بٹن کہا جاتا ہے اوڈی آن آف کا بٹن ہم کس وقت استعمال کر سکتے ہیں اور کس لیے استعمال ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب بھی آپ اگر سموتھ سیدھے روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے ہم ڈی کے اوپر رکھ کے ہم نے چلانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تاکہ ڈی کے اوپر بیسکلی اس کے چاروں کے چار انجن جو ہے نا یوز ہو رہے ہوتے ہیں چار گیر آٹومیٹک جتنی بھی گاڑی ہیں ان میں چار گیر ہوتے ہیں ریورس کے ساتھ پانچوں گیر یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈی کے اوپر آپ رکھ کے آپ چلا سکتے ہیں لیکن جب بھی کہیں پر کوئی چڑھائی آئی گی چڑھائی آئی گی کوئی پاڑی لگا آئے گا تو وہاں پر آپ جو ہے نا اس کو مطلب نہ لیجئے آپ ل کا مطلب ہے کہ لوئسٹ گیر لوئسٹ گیر میں یہ ہوتا ہے کہ بلکل اگر کھڑی چڑھائی جو سے کہتے ہیں بلکل کھڑی چڑھائی اگر آپ کے پاس آ جاتی ہے تو اس میں آپ گیر کا یوز کرتے ہیں یہ سپیشل گیر ہوتا ہے یوں سے مجھ لیں کہ یہ فور ویل کا کام کرتا ہے اس کے ساتھ اور اس طرح آپ چلا سکتے ہیں اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی کہ ہم ڈی کے اوپر رکھے جو ہے اس بٹن کو پوش بٹن کو کس وقت یوز کرتے ہیں فرض کریں آپ موٹروے کے اوپر جا رہے ہیں اور ایک سو دس یا سو کے اس کی ایٹ کی اوپر جا رہے ہیں اور آپ نے کسی کو اوورٹیک کرنا ہے تو اوورٹیک کے لیے جو اپنے ڈی آف اور ڈی آف کا بٹن آپ نے جو ہی کلک کریں گے تو اس کے تین کے تین گیر استعمال ہوں گے اور اس میں یہ ہوگا کہ گاڑی ایک سو اگر دس پہ جا رہی تو یہ ایک سو چالیس کی اوپر ایک دم سے بوسٹ کر کے نکلے گی گاڑی آپ کی یہ بیسکلی سپیڈ کو بڑھانے کے لیے بھی ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کو سپیڈ چاہیی ہوتی ہے تو آپ نے جو ہے نا تھرڈ گیر میں آ کے گاڑی ایک دم سے ایک سو بیس ایک سو تیس ایک سو چالیس کی اوپر چلی جاتی ہے اور اس کے بعد جیسے ایک سو تیس چالیس کی اوپر آپ اوورٹیک کر جاتے ہیں تو اس کے بعد اس بٹن کو آف کر دیں تاکہ چوتھا گیر دوبارہ لگ کے گاڑی جو ہے نا اپنی سموتھ آلت میں آ جائے ٹھیک ہوگے یہ وہ انفرمیشن تھی جو کہ ہمارے ہاں جو ہے نا اکثر آٹومیٹک گاڑیاں جو ہے نا یوز کرنے کے وقت جو ہے نا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ڈی ٹو اور ایل اور بعض گاڑیوں میں جو ہے نا یہاں پہ ڈی ٹری کا آپشن دیوی ہوتی ہے چونکہ پلارڈز ہے پلارڈز میں یہاں پہ اوڈی آف کا بٹن اور اوڈی آن کا بٹن دیئے ہوئے جس میں تین گیر یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہوگے تو بعض گاڑیوں میں یہی پھر نیچے آپشن ہوتی ڈی ٹری کی آپشن ہوتی ڈی ٹری آپشن اسی مقصد کے لیے ہوتی کہ گاڑی کو اگر آپ نے ایک دم سے کھینچ کے لے کے جانا ہو تو آپ نے ڈی ٹری کا استعمال کرنا ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کہ آپ نے آٹومیٹک گیر کا استعمال کس طرح کرنا ہے اور امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن جو ہے نا آپ کے لیے کافی کارگر ثابت ہوگی کار ٹیپس اور سلوشن آپ سے اجازت مانگتا ہے شکریہ